اچھا یہ بتاؤ تمہاری نند اپنے گھر کب جا رہی ہے بتا نہیں یار شاید ڈیلیوری کے بعد چلے جائیں اگر تجھے مسئلہ ہو رہا ہے تو تو امتیاز سے بات کر کے دیکھنا ہاں یار کرتی ہوں بات یار اس کا شہر ہر وقت مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے ویسے سلام ہے تمہاری ساس اور شہر کو جو اس نلائک کو گھر جمعی بنا کے بٹھایا ہوئے تو ذرا سنبھل کے رہے ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ لگے تو سنا دے نا ہاں کرتی ہوں یار لیکن ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی اچھی خاصی بیوی ہے اس کے ہوتے ہوئے بھی اس قسم کی حرکتیں ایسے مردوں کو نا میں بہت اچھی طریقے سے جانتی ہوں فطرت میں ہی مسئلہ ہوتا ہے ان کی بابی گھر میں چاہے بیوی ہور پری ہو لیکن باہر جا کے مو ضرور مارتے ہیں بابی ہاں کیا ہوا فائزہ اچھا سنو فائزہ آواز دی رہی ہے میں تم سے باب میں باب کرتی ہوں چلو ٹھیک ہے تم اپنا خیال رکھو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور بری ہو تو پھر گھر پہ چکر لگا نا ہاں ہاں کرتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے بائی کیا وہ فائزہ اوہ بابی میں آج بہت سنو کی ساتھ باہر جا رہی ہے تو آپ کو سوچا ہی تو مجھے پہنے کے لیے اچھا کون سا والا وہ نیو والا وہ جو انتیازمائی نہیں لائے تھے آپ کے لیے مہرون کلار والا اچھا اچھا وہ مگر وہ شاید تمہیں فٹ نہیں آئے آپ اتنے بھی موٹی نہیں ہوں میں نہیں دینا تو سیدھا سیدھا منا کر دیں یہ ترہ ترہ کی بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ارے فائزہ میں نے کب کہا کہ میں نہیں دے رہی وہ تم لے لو لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ خود مجھے فٹ آتا ہے تو تمہیں تو ابھی نہیں آئے گا سب سمجھ رہی ہوں میں آپ ان باتوں سے کیا ظاہر کرنا چاہ رہی ہیں سمجھ آ رہے ہیں مجھے بہت جل چل جائیں گے ہمیں گھر چھوڑ کر ارے فائزہ ایسا میں نے کیا بول دیا جو تم اس طرح کی باتیں کر رہی ہو تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے بس بس رہنے دیں رکھیں اپنا سوٹ اپنے پاس ارے فائزہ میری بات تو یاللہ جو اسی بطا اتنیا جھگڑا تمہیں کھڑا ہوگا سب کیا کہہ دیا میں نے کچھ خلق تو نہیں کہا پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے خود کو نہیں چاہیے اس کے کپڑے ارے کیا ہوا خیریت تو ہے بیٹا اممہ ہم بھی تو اسی گھر میں رہتے ہیں نا کبھی کسی جیس کا حساب کیا میری نئی لپسٹک توڑ دی میں نے کچھ نہیں بولا ارے بیٹا کیوں اتنا بڑ بڑ آ رہی ہو خیریت تو ہے سب پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے خود کو ایک سوٹ بانگا پہننے کے لیے نہ دینے کے سو بہانے مجبوری میں بیٹے ہو یہاں کوئی شوق نہیں ہے ارے اس حالت میں اتنا غصہ کرنا اچھی بات نہیں ہے اور اس کلمہی کو تو میں آج دیکھ کیسا ٹھیک کرتی ہوں اور کونسا یہ سوٹ اپنے باپ کے گھر سے لائی تھی ہے تو میرے بیٹی کمائی کا نا آج آنے دے دیکھ کیسا سیدھا کرتی ہوں اس کو چوڑا ماں دفع کرو ویسے بھی آج کلی امتیاز بھائی بہت سننے لگ گئے ہیں اس کی میرے سامنے سنے گا تو میں جاننے آج آنے دے امتیاز کو دیکھ کیسا سیدھا کرتی ہوں اس کو موسیقی اے گیٹا واسید وہ چاہیے کیا نہیں ہاں وہ خوک لگی تھی تو میں نے سوچا مہارانی جی اور کتنا وقت لگے گا کھانے میں جیب جی امی بس پانچ منٹ جلدی سے لگاؤ جیب جی امی بس دو منٹ پر نکال رہی ہوں بیچارا میرا داماد بھوک کی وجہ سے کچن تک آ گیا آری خود کھایا جا رہی ہوں اس کو روٹی دو جی جی امی نہیں نہیں بس میرا ہو گیا موسیقی خانہ بہت اچھا بناتی ہے آپ کی بھوک کیا خانہ اچھا بناتی ہے کبھی نمک دیز کبھی جلا دیتی ہے بس گزارہ ہے چھوڑ دو اممہ تم نہ اپنا خون چلا ایسے بھی کونسا یہاں پہ کسی کفر پڑتا ہے تم ڈاکٹر کی کب جا رہی ہے تم دیر میں جانا ہے بس دکھلیں گا میرا دل نہیں چاہا رہا کیا ہو گیا شام بے شانو کے بیٹی کی سال گرہ ہے وہاں ہی جانا کیا کہیں نہیں جانا مجھے اور میرے پاس پہننے کے لیے کچھ ہی نہیں ہے آری بیٹا کھانا تو کھالو آنٹی آپ پریشان نہ ہوں بہت خوشی ہو رہی ہوگی نا تم یہی چاہتی تھی نا کھانا پیٹ بھر گے فائزہ تم کھانے سے اٹھ کر کیوں آگیا ایسا میں جانتا ہوں کہ تم ابھی کیا محسوس کر رہی ہو مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہارے بھائی کے ٹکربے پلنے کا بس ایک بار میرا یوسف کے ساتھ فاس فوڈ والا بزنس سیل پڑھے پھر دیکھ تمہاری علماری میں نئے کپڑوں سے بھر دوں گا تب تک پریز میرا تھوڑا سا ساتھ دوں گا ہمارا نیا گھر ہوگا اپنا گھر ہوگا الگ گھر ہوگا بس کسی طریقے سے نا اپنی امی سے کھر کے کاغذات پر سائن کرنا میں خود بھی اس کوشش میں لگی ہوئی ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے اب تک چھو تھا وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہماری اولاد آنے والی ہے کچھ دنوں بعد میں نہیں چاہتی کہ اس گھر میں وہ بھی ہماری طرح رسوا ہو تم اور ہمارا ہونے والا بچہ میری ذمہ داری بس تم کسی طریقے سے نا امی سے سائن کروالو پیپرز پر ان کو کہہ دے نہ کہ صرف گیارنٹی کے لئے کر رہے ہیں آج کرتل میں امنا سباب ایک ان امتیاز بھائی کو مسئلہ نہ کریں آرے بھائی وہ کی مسئلہ کرے گا دیکھو تم چلاکی سے کام لو کل کو تمہارے بھائی اور بھاوی تم دونوں ماں بیٹی کو بغیر حصہ دیئے باہر نکال دیں گے دیکھو سمجھدار لوگ اپنے اچھے وقت میں برے وقت کی تیاری کر لیتے ہیں نا دیکھو امتیاز سمجھا دو اپنے لفظوں میں اپنی بیوی کو میں کوئی تماشا نہیں چاہتی ارے امی میں تنگ آگیا ہوں ان روز روز کی پنچایتوں سے نکالو کوئی حل کیا نکالوں میں تو فس گیا ہوں آپ دونوں کے بیچ میں کروں کیا سمجھ ہی نہیں آتا کچھ کام کی الگ پریشانی ہے ہاں ماں کھا کے پنگے کرتی ہے یہ فائزا اور وسین کے تو ہاں دھو کے پیچھے پڑ گئی ہے کیوں کر رہی ہے ایسا یہ ہی تو مسئلہ ہے وہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ وہ دونوں یہاں رہیں سمجھا دے اس کو یہ گھر جتنا تیرا ہے میرا ہے اتنا ہی فائزا کا بھی ہے اچھا میہ پریشان مطو میں کرتا ہوں بات کیا ضرورت ہے یہ روز اس کا تماشا کرنے کی تماشا میں کر رہی ہوں یا آپ لوگ دیکھو عزت سے اس گھر میں رہنا ہے تو رہو ورنہ 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 کیا پہلے ہی میں بہت کچھ برداشت کر رہی ہوں کونسا ہو تم پہ ظلم کر رہے ہیں جو تم برداشت کر رہی ہو ظلم سارے دن تو آفس میں آپ مزے کر رہے ہوتے ہیں یہ سارے نمونی میرے سر پہ چھوڑے میں آپ نے گھر میں رہے تو آپ کو پتا لگے نا کہ کیا ہوتا ہے گھر میں سنوبر حد میں رہو اپنی سمجھی مجھے میری حد بتانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو ان کی حد بتائیں اور خاص طور پر اپنے بہنوئی کو سب سمجھ رہا ہوں میں تمہاری چالوں کو گھر سے نکلوانا چاہتی ہو نا ان کو تاکہ تم آزادی سے رہ سکو دیکھو میری ایک بات کان کھل کر سن لو میری بہن اور اس کا شوہر اسی گھر میں رہیں گے تمہیں عزت سے یہاں رہنا ہے تو رہو پرنا جا سکتی ہو تم سمجھی سمجھ رہی ہیں آپ کو بھی اور آپ کے گھر والوں کو سمجھ رہی ہیں آپ ان باتوں سے کیا زائر کرنا چاہ رہی ہیں سمجھ آ رہے ہیں مجھے بہت جل چلے جائیں گے ہمیں گھر چھوڑ کر سمجھ رہا ہوں میں تمہاری چالوں کو گھر سے نکلوانا چاہتی ہو نا ان کو دیکھو میری ایک بات کان کھل کر سن لو میری بہن اور اس کا شوہر اسی گھر میں رہیں گے تمہیں عزت سے یہاں رہنا ہے تو رہو پرنا جا سکتی ہو تم یہ لو اممہ چاہے ارے چاہے تم کیوں لے کر آئیں وہ میڈم کہاں ہے کہاں ہو سکتی ہے ابھی تک سو رہی ہے ظاہر ہے مالکن جو ٹھہری اس گھر کی کون مالکن ابھی میں زندہ بیٹھی ہوں تب ہی تو ہم یہاں ہیں اممہ ورنہ یہ عورت تو کب سے دھکے مار کہ ہمیں اس گھر سے نکال جکی ہوتی اب ایسا بھی نہیں ہے ابھی امتیاز ہے امتیاز بھائی کا کیا بھروسہ کب اپنی بیوی کی باتوں میں آ کے بدل جائیں ارے یہ کیا ہے رہی اممہ یہ تو اپنے گھر کی فائل ہے بتایا تھا نا میں نے آپ کو وشیم اپنے دوست کے ساتھ مل کر کاروبار ہی سٹارٹ کر رہا ہے تو یہ بس گارنٹی کے لیے آپ کے سائن چاہیے تھے اچھا کر دیں کیا بھا سب ٹھیک تک سناب جی ماں مونٹ کیوں آف لگ رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے خات کو ٹھیک طریقے سے سوئیتے ہیں تھکی تھکی لگ رہی ہے تم نہ اس سے کوئی بات کر سکتے ہیں کھن کے میں نے کہا نہ آپ سے ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ ناشتہ کیجے ساتھ کرتے ہیں نا مزا ہے ہوت چھوڑو میرا نہیں چھوڑو تو کیا کرو گے اپنی ہاتھ میں رہو ہوت چھوڑو ہاتھ کی ساری لائلے کھرانس کر چھوڑو رسیم آو انتیاز ناشتہ کرتے ہیں ناشتے کے بچے یہ کیا کر رہا تھا تو میری بی بی کے ساتھ کیا کیا کر رہا تھا عزت سے نکل جائے اس گھر سے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا میں کچھ بول لینا تو ستھر دے مچڑ میں کہہ رہا ہوں دفاں ہو جائے اس گھر سے ورنہ ورنہ کیا اپنی بی بی تک کو سنبھال نہیں سکتا مجھے دھمکیا دے گا ہے آرے کیا ہو رہا ہے یہ یہ دیکھ رہا ہے آٹی یہ دیکھ رہا ہے اس یہی دیکھنا رہ گیا تھا اب کب بیٹا ہو گا مجھ پر تو حمد لگا رہے ہیں گندے گندے الزام لگا رہے ہیں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہے میں تجھ پر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے اسے کترا جھوٹ بولو گے کترا جھوٹ بولو کیا کہہ رہے ہو امتیاز یہ تم ٹھیک کہہ رہا ہوں امی یہ شکس ہمارے گھر کی عزت سے کھیلنے کی کوشش کر رہا تھا بھائی یہ کس طرح کی گندے گندے الزامات لگا رہے ہیں میری شوہر پر شرم آنی چاہیے آپ پر شرم مجھے نہیں اس سے آنی چاہیے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے بس 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 بہت پیستی کڑلی سننے میں غریب ہوں بچپور نہیں اب ایک سیکنڈ بھی اس گھر میں میں نہیں رکھ سکتا فائسل بھائی سمال پیکٹ کرو چلو یہ سای ارے ہم کئی نہیں جائیں گے یہ گھر چھوڑ کر جائیں گے تو یہ لوگ اور امی نے یہ گھر ہمارے نام کر رکھا ہے کیا یہ کیا سن رہا ہوں میں امی صحیح سن رہا ہوں تم کیا کہہ رہی آپ امی ہوش میں تو ہے آپ پہلے نہیں تھی ہوش میں مگر آپ آگئی ہوں مجھے تو پہلے ہی شک تھا یہ عورت ضرور اپنی چکنی چپڑی باتوں میں تمہیں پھسا لے گی اور ایسا ہی ہوا مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم لوگ اس گھر کے لیے اس حد تک جاؤ گے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی سمجھ گیا اس کا مطلب آپ بھی ان کی باتوں میں آگئیں ٹھیک ہے سنوبر فوراں چلو یہاں سے مگر کوئی ضرورت نہیں ہے میں اس گھر میں رہنے کی چلو میرے سن کیا 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 تم اب تک سو ہی نہیں آپ کو میری فکر کرنے کی صرفت نہیں ہے سو جائے آپ کیسی باتیں کر رہی ہے اسنوبر میں شوہر ہوں تمہارا میں تمہاری فکر نہیں کروں گا تو اور کون گرے گا اگر آپ کو میری فکر ہوتی نا تو آپ مجھ سے سرا لڑتے نہیں بلکہ آرام سے میری بات کو سنتے اچھا سوری اس وقت میں غصے میں تھا اس لیے فوراں سے بک بک کرنا شروع کر دی بتاؤ کیا بات ہے آپ کا وہ بہنوئی صبح شام دن رات میرے پیچھے پیچھے گھومتا رہتا ہے اس کو کیا لگتا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی میں کچن میں کام کر رہی ہوں مجھے پیچھے سے کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہے اور دوپہر میں امی نے کہا کہ اسے روٹی دے دو میں روٹی دینے کے لیے ہاتھ بڑھا ہے تو اس سے میرا ہاتھ پکڑ لیا ارے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا تم غلط سمجھ رہی ہو بس مجھے پتا تھا کہ آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی گی آپ کی بہن کو لگتا ہے کہ ان کا شوہر بہت اچھا ہے اور آپ کی والدوں کو لگتا ہے ان کا داماد بہت اچھا ہے اگر ان تمام باتوں کے بعد بھی آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو کل آپ خود چھپ کر دیکھ لی جائے گا دیکھو میں بہت پریشان ہوں یوسف نے صرف آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا میرے ساتھ بھی کیا ہے آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں میرے گھر کے پیپرز تک اس نے کسی بیلڈر کو بیچ دیئے پلیز تراؤ انڈسٹائن میں میں اور میری فیملی روڑ پہ آگئے ہیں آپ ہلو ہلو آپ کیوں گا واسیم پتہ نہیں مجھے کچھ سوج نہیں آرہا یوسف میرے ساتھ ایسا کر کے ساتھ سکتا تمہیں گھر کے پیپر اس کو ایسے نہیں دینے چاہیے تھے میں نے شوق سے نہیں دیئے دھوکہ کیا ہے اس نے میرے ساتھ کوئی بھی ایسے دھوکہ نہیں کھاتا بیٹا اس کے پیچھے ضرور کوئی وجہ ہوتی ہے یا تو وہ شخص لالچی ہوتا ہے یا تو پھر اس نے کسی کو دھوکہ دیا ہوتا ہے آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں کچھ نہیں بس معافی مانگو اس شخص سے جس کا تم نے دل دکھایا ہے اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بہتر کرے كونک اللہ ٹھائی